کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ماننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تم میں تو کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گل ستاں پیدا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک موقع سے حج کو چلے پیدا کا سفر تھا گرمی بہت سخت تھی جنگلی راستے سے آپ کا گزر ہوا شام ہو گئی دن بھر کے تھکے تھے آپ جنگل کے ایک جھار میں رک گئے آرام کرنے لگے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بڑا سا شیر سامنے آ گیا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ برے اتمنان سے شیر سے کہا اے بھائی لو آج میں تیرا مہمان ہوں شیر سامنے بیٹھ گیا شیر اپنے زبان حال سے کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو بھوکا تھا میں نے سوچا کہ اللہ نے میرا روزی بھیج دیا ہے لیکن افسوس ہی اس بات کی ہے کہ تُو آج میرا مہمان ہو گیا اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تیری زیافت کراؤں اور تیرا پہڑا کرو میں جنگل کا شیر کا سردار ہوں میرے اور بھی ساتھی آئیں گے اس لئے تیرا پہڑا بھی ضروری ہے اللہ نے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کھانے کا مسئلہ حل کیا اور شیر پونی رات بیٹھ کر پہڑا کیا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ شیر جھنڈ در جھنڈ آ رہے ہیں اور شیر کا سردار اسے سمجھا کے واپس کر رہا ہے اسی طرح صبح ہو گئی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں سکون کے ساتھ لگے رہے صبح ہوئی پھر شیر سے کہا کہ بھائی یہ جنگلی راستہ ہے تھوڑا سا رہبری کر دو شیر آگے آگے رہبری کرتا رہا مالک ابن دینار شیر کے پیشے چلتے رہے جنگل کے آخری کنارے تک شیر گیا اور مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سفر جاری رکھا دوسرا باقیہ اسی طرح کا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدائن کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت مدائن میں بہت زیادہ چوری ہو رہی تھی پریشان تھے چوری بند نہیں لے رہی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جنگل کے جانوروں کے نام خط لکھا اور جنگل کے کنارے گیٹ پر کھوٹے میں کیل کے ساتھ اس حکم نامہ کو اس خط کو چسپ کر دیا خط میں لکھا اے جنگل کے جانور ہو آج رات سے تمہیں ہمارے شہروں کا پہرہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی غلط ایرادے سے آئے چوری کے ایرادے سے آئے تو اسے چیر بھار کر دینا ہے اطلاع کر دینا ہے رات جب ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دو رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے دعا گیا کہ اللہ میں بھی تیرا مخلوق ہوں اور جنگل کے جانور بھی تیرے مخلوق ہیں میں نے اس کے نام سے خط لکھا ہے تیرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے میرے محترم بزرگو دوستو جب رات ہوئی تو جنگل کے جانور شیر نکل گئے شہروں کے پہرہ میں آواز لگانے لگے اب چاروں طرف سنناٹا پڑ گیا کہ شہروں میں شیر گھوم رہا ہے یہ کبھی گھر سے نہیں نکلا اعلان ہو گیا کہ بہت سخت گورنر آئے ہیں جنگل کے شیروں سے پہرہ کروا رہے ہیں جناب کون جان کو ہاتھ میں لے گا اور چوری کرنے کے ارادے سے رات میں نکلے گا سب اپنے اپنے گھروں میں بند رہا کتنے راتوں تک شیر کا پہرہ چلتا رہا کسی کو نقصان نہیں پہنچایا پہرہ کرتا رہا یہ ہے اللہ والوں کی صفت جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس کے اندر ما آ جاتی ہے میرے محترم بذرگو دوستو دو جگہ شیروں نے پہرہ داری کا کام کیا ایک تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا پہرہ اور دوسرا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق مدائن کے شہروں کا لوگوں کا پہرہ آج دیکھو انسان بھی انسان کا پہرہ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے لیکن شیروں نے ہمارا پہرہ کیا ہے شیروں نے ہماری رخوالی کی ہے ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ ہمارے اندر یہ صفت تھی کہ ہم اللہ کے خاص بندے بنے ہوئے تھے ہم اللہ کے خاص بندے بنے ہوئے تھے جب بندہ اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر منشاہ کو خلاف دستور ہمارے عقل کے خلاف نظر آئے گا وہ کام اللہ کر دیتا ہے شیر ہمارا پہرہ کرے یہ تو الگ سی چیز ہے بہت سارے بزرگوں کا واقعہ اس طرح کہایا ہے ایک بار ایک صاحب ایک بزرگ کے یہاں چلے معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ ہے ان سے بیت ہونا چاہیے روانہ ہوئے پتا لگایا کہ کہاں ہے فلاں شہر میں فلاں بزرگ ہیں کئی رات و دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچے ان کے گھر والوں سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت جنگل میں لکڑی توڑ رہے ہیں جب جنگل پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ یہ بزرگ شیر پر سوار ہو کر لکڑی توڑ رہے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو معاملہ اصل یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا اس کی ساری مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گی آج تو ہم انسان ہو کر بھی انسان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو جنگل کا جانور ہماری حفاظت کرے گا یہ ہمارے لئے بہت ہی عدرت کی بات ہے پیا جیس کو چاہے سوہاگن وہی ہے اللہ جیس سے جو چاہے کام کروا سکتا ہے ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کا موقع آتا فرمائے ہم اللہ کے خاص بندے اگر ہو جائیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں ہم اللہ کے تابع ہو جائیں تو دنیا کی ساری مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہے